بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سردی کے موسم میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا بھوک بھی لگی ہوئی تھی بھوک کے مارے برا حال تھا سردی بھی بہت تنگ کر رہی تھی ہمارے ہاں بغیر رنگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے کچھ بو بھی آ رہی تھی اسے میں نے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے سینے سے باندھ لیا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تو گرمی حاصل ہو اللہ کی قسم گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی وہاں بھی کچھ نہیں تھا میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو چل پڑا وہاں ایک یہودی اپنے باغ میں تھا میں نے دیوار کے سراغ سے اس کی طرف جھاکا اس نے کہا اے رابی کیا بات ہے مزدوری پر کام کرو گے ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک خجور لینے کو تیار ہو میں نے کہا ہاں باگ کا دروازہ کھولو اس نے دروازہ کھول دیا میں اندر گیا اور ڈول نکالنے لگا اور وہ مجھے ہر ڈول پر ایک خجور دیتا رہا یہاں تک کہ میری مٹھی خجوروں سے بھر گئی اور میں نے کہا اب مجھے اتنی خجوریں کافی ہیں پھر میں نے وہ خجوریں کھائیں اور بہتے پانی سے مو لگا کر پیا پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں آپ کے پاس بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر اپنی پیون والی چادر اوڑے ہوئے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا نازو نعمت والا زمانہ یاد آ گیا اور ان کی موجودہ یعنی فقر و فاقہ والی حالت بھی نظر آ رہی تھی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بہ پڑے اور آپ رونے لگے پھر آپ نے فرمایا آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے ہر ایک آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا اور تمہاری گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبے پر لٹکائے جاتے ہیں ہم نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے ضرورت کے کاموں میں دوسرے لگا کریں گے ہمیں لگنا نہیں پڑے گا اور ہم عبادت کے لئے فارق ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو اسی طرح ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا انہوں نے دمبے کی کھال کو اپنی کمر پر بان رکھا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے امدہ کھانا اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جنہوں نے دو سو درہم میں خریدا تھا اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کا فقر و فاقہ والا وہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو نید Berlin 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 جو تم لوگ دیکھے رگو جنہوں نے ان کو خلال کردے جوپس کے سービے جوپس کے س kilometر جوپس کے ساتھے